اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو ایمکی ایم چینل آج کی ریمیڈی جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسے تھوڑا بہت توجہ سے اور سبر سے آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا تو وائیڈ کٹنگ آف بارڈی پارٹ ڈیو ٹو ڈائیوٹیز ڈائیوٹیز سے جو ہے یہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جوشت کوئی بھی جسم کی پاؤں کی انگلی لے لیں ہاتھ کی انگلی لے لیں وہ گل سڑ جاتا ہے زخم اور اس کو ریکومنڈ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کار دیا جائے اور جو کہ ایک نہایت ہی تکلیف دا عمل ہے اور ایک اپنے عزاس محرومی کا احساس وہ بہت زیادہ دس ہارڈ کرتا ہے مریضوں کو تو آپ اس چیز سے بچنے کے لیے شوگر کے زخم ہوں پھوڑے ہوں پھنسیاں ہوں ان کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کیا آپ کو کرنا ہوگا یہ دیکھئے نیم کے پتے آپ نے لینے ہیں ٹھیک ہے جی اور پانی آپ کو چاہیے اس کے لیے نرم کپڑے کی پٹیاں چاہیے روئی کے ٹکرے چاہیے کچھ کارٹن بالز آپ تو مل جاتی ہیں بازار میں ٹھیک ہے جی آپ کو توڑ توڑ کے بھی نہیں بنانی پڑتی وہ بنی مرائی مل جاتی ہیں تو چلیے سب سے پہلے نیم کے پتے پانی میں ڈال کر بیس منٹ تک تیز آنچ پر پکانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جی تو یہ پانی کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گئے جائے گا اسے نیم کا جشاندہ بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر آگ بند کر دیں اور جب پانی نیم گرم رہ جائے تو اس سے زخم کو دھویں یاد رہے دستانے آپ نے ضرور پہننے ہیں ٹھیک ہے یہ نا ہو کہ زخم صاف کرتے ہوں کہ مریض کے لئے جو ہے جراسیم لگانے کا باعث بان رہے ہوں یا مریض کے جراسیم جو ہے وہ اپنی سکین پر لے کے آ رہے ہیں تو دستانے لازمی پہن لیں آپ روئی کو اس پانی میں بگھوتے جائیں اور روئی سے ہی اس کو صاف کرنا ہے پانی کو ٹپکائیں روئی کو نیم کے پانی میں ڈبویں اور زخم کے اوپر اس کا پانی جو ہے وہ ٹپکائیں نیم کا اور اس طرح سے جو ہے آپ نے جو بھی اس میں سے پیپ نکر رہی ہے خون نکر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے جو ہے وہ صاف کر لینا ہے دوسری چیز آپ نے نیم کے پتے جو ہے وہ لے کے انہیں پیس کے پیسٹ بنا لینا ٹھیک ہے جی اسے زخم پر رکھیں پتوں کو پیسٹ بنا ہے اس کو جو ہے زخم پر رکھنا ہے اگر یہ صورتحال ہے کہ زخم جو ہے وہ گہرا ہے ٹھیک ہے بعض کو تو جو ہے اللہ معاف فرمائے کہ یہ زخم جو ہے اس حد تک ہوتے ہیں کہ بقاعدہ اندر فنگر جو ہے وہ پوٹ ہو جاتی ہے تو اگر زخم گہرا ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے نیم کے پتوں کا پیسٹ جو ہے اس کو بھی بھر دیں اندر تک بھر دیں یعنی کہ بس اوپر رکھنا ہے پھر زخم کے اندر تک بھر دیں جیسے ہم کوئی پاورڈا نہیں اندر تک بھر دیتے اس طرح سے بھر دیں اور پھر اس کے بعد پٹی جو ہے آپ نے لپیٹ دینی ہے تاکہ زخم جو ہے وہ جراسیم سے محفوظ رہے اب یہ کیا کام کرنے جا رہا ہے اس سے گلا سڑا گوشت جو ہوگا نا جسم کا حصے کا وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ جو ہے نیا گوشت پیدا ہونا شروع ہو جائے گا یہ علاج اس قدر محصر ہے کہ اگر زخموں کے اندر کیڑے بھی پڑ چکے ہونا تو بھی یہ زخموں کو کیا کرتا ہے ختم کر دیتا ہے اور نیا گوشت پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا یہ تو وہ تھے زخم جو کہ جن میں پیپ اور گندہ خون موجود ہے ٹھیک ہے اب ایسے بھی پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں شگر میں جو ٹائم لیتے ہیں کہ وہ پک جائیں اور اس کے بعد ان میں سے پیپ اور خون کا اخراج ہو تو اس کے لیے بھی آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح سے زخم کے اس حصے کو دھونا ہے پھوڑے پھنسی والی سطح کو اور دھونے کے بعد ایسی جو نیم کا جو پیسٹ ہم نے بنائے ہیں وہ اس کے اوپر لگا گئے پٹی جو ہے وہ آپ نے باند دینی ہے اس سے کیا ہوگا وہ حصہ جو اکڑا ہوا ہے سوجن ہے اس پر وہم ہے کسی قسم کا بھی وہ جو ہے اس کو نرم کر دے گا ٹھیک ہے اور اس میں سے گندے مادے کا اخراج کروا دے گا یعنی اس پھوڑے پھنسی کا مو بن جائے گا اور اس میں سے وہ گندہ مادہ جو ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ دونوں طرح کے جو ہے پھوڑے پھنسیاں ان کے لیے محصر ہے بجائے یہ کہ ہم کوئی جو ہے محرومی کا احساس ہو میں کہ کوئی ازا جو ہے وہ کار دیا جائے تو اس کی نوبت آنے سے پہلے جو ہے زخموں کو اس طرح سے جو ہے صاف کرنا اور ان کا علاج کرنا شروع کریں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ بہتری کا راستہ نکالے گا اللہ پاک سب کو صحتت اندر استیدہ فرمائے